ناظرین آج وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے حلف برداری کے بعد جب کچھ کاروباری اور سیاسی شخصیات سے ملاقات کی تو ایک بار پھر اپنے اس عظم کو انہوں نے دھورایا اس کا انہوں نے عیادہ کیا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ بہت زیادہ ہے میں اسے کم کروں گا میں یہاں سادگی سے رہوں گا یہ بات اب پھر کلیر ہو چکی ہے کہ وزیراعظم جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے جو بہت شہانہ بڑی میجیسٹک بہت خوبص ہیں بلکہ ملٹری سیکریٹری کا جو چھوٹا سا گھر ہے شروع میں جہاں آپ داخل ہوتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں اس گھر کو خالی کرا لیا گیا ہے کل وزیراعظم عمران خان صاحب اس چھوٹے سے گھر میں منتقل ہوں گے اور پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہیں گے ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ خرچے کم کیے جا رہیں گے کیے جائیں گے وہ کیسے کم کیے جائیں گے میں خرچوں کے ایک تفصیل آپ کے سامنے رکھوں کہ جو کل بجٹ ہے مالی سال دو ہزار اٹھ سال میں وہ دو ہزار ساترہ اٹھارہ میں وہ اکانوے کروڑ سٹھ سٹھ لاکھ تھا جس میں اب تقریباً چھے کروڑ کا اضافہ پانچ کے چھے کروڑ کا اضافہ ہوا ہے پونے دو ارب روپے جو ہیں پونے دو ارب روپے جو ہیں رکھے گئے ہیں وزیراعظم کے بیرونی ممالک کے دوروں کے لیے مختص کیے گئے ہیں ستر کروڑ روپے سے زائد وزیراعظم آفس کے ملازمین کی تنخواہوں کے لیے مختص ہیں غالباً جو چھانوے کروڑ کا خرچہ ہے اس میں م اپچس یا چھبیس کروڑی بن جاتا ہے اگر آپ ملازمین کی تنخواہوں کو نکال دیں ملازمین کی کل تعداد جو ہے وہ تقریباً آٹھ سو چالیس ہے پرائم نیسٹر ہاؤس میں داخلی سیکشن کے لیے پانچ سو پچاس ہیں جبکہ عوامی سیکشن کے لیے دو سو نوے بتایا جاتا ہے داخلی سیکشن کے لیے جو پانچ سو پچاس ملازمین ہیں اس میں سے گریڈ ایک سے پندرہ کے پانچ سو تین ہیں گریڈ سولہ سے انیس کے اکتالیس ملازمین ہیں گریڈ بیس اس کے دو سرکاری ملازم بھی اس میں شامل ہیں اس کا ایک کمپیریزن اگر ہم کرے تو سابق صدر امریکی صدر پریزیڈ اوباما ان کے جو آفس تھا ان کے دورے حکومت میں چار سو بہتر ملازمین جو ہیں وہ امریکہ کی پریزیڈنسی کو یا وائٹ ہاؤس کو اس کے تمام امور کو چلا رہے تھے بھارت کے وزیراعظم آفس کے کل ملازمین کی تعداد چار سو تین ہیں جو کہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان سے چھ گنا بڑا ملک ہیں